اسلام علیکم اینڈا ویری گوڑی ایبننگ پاکستان میں پچھلے چند ہفتوں کے دوران ہونے والی سیائسی اور آئینی تبدیلیوں کے بعد بہت سے چیزیں تبدیل ہوتی دیل ہوتی نظر آ رہی ہیں جہاں ایک طرف حکومت نے سکھ کا سانس لیا ہے وہیں دوسری طرف اپوزیشن کو لگتا ہے کہ جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اس کے اثرات کچھ اچھے ثابت نہیں ہوں گے لیکن ابھی یہ بحث اپنے خطام کو پہنچی نہیں تھی کہ ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا ہے کہ شاید ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا بلکہ بہت کچھ ابھی باقی بھی ہے اب دیکھنا ہی ہوگا کہ وہ حکومت جو کہ ایک آنمی کے حوالے سے زیادہ سیریس ہونی چاہیے تھی جو کہ دفاعی لحاظ سے جو امور تیک کرنے ہیں ان کے اوپر زیادہ سندیدہ ہونی چاہیے تھی دہشتگردی اور دیگر چیلنجز ایسے ہیں چاہے حکومت کی ترجیحات ہو یا نہ ہو لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ حکومت کا ون پوائنٹ ایجنڈا تھا اور وہ یہ تھا کہ کچھ آئینی ترامیم کو حتمی شکل دی جائے اور اس میں حکومت پچھلے ایک محیلے کی ایفورٹس کے بعد کامیاب بھی ہوئی لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا حکومت کی جو ترجیح تھی اس کی نتائج وہ مل سکیں گے یا پھر نہیں بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت اس میں کامیاب ہو گئی ہے لیکن بہت سے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ شاید ماملہ ففٹی پرچنٹ ہوا ہے اور ففٹی پرچنٹ کرنے کے لیے مزید ترامیم کی ضرورت پڑے گی لیکن اس سے اس بحث پر پڑھنے کے بجائے اگر ہم اس پر ضرور روشن ڈالنا چاہیں گے کہ ماملہ صرف یہیں پر تھمتا ہوا نظر نہیں آتا ہے پاکستان کی معیشت کے اشاریے بظاہر تو بہتری کی جانے بڑھ رہے ہیں لیکن یہ لانگ ٹرم پالیسیز کی وجہ سے ہیں یا پھر شورٹ ٹرم پالیسیز کی وجہ سے ہیں جہاں ایک طرف آئی ایم ایف کا جھکاؤ بہتی کڑی شرائط پر رہا ہے وہیں دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی ترجیحات اور جو دعوے آئی ایم ایف کے سامنے کیے جا رہے تھے وہ بھی پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن اوورال حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جو اقترمات وہ کر رہی ہے آنے والے چیزیں تبدیل ہو جائیں گی لیکن کیا واقعی سیاسی اور معاشی طور پر پاکستان بہتر پوزیشن میں جا سکے گا جب اس کی طرف سے کمایا جانے والے پیسے کا تقریباً چالیس فیصد سے زائد حصہ یا تو سود یا پھر قرضوں کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے پاکستان کیسے اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے گا اسی تمام صورتحال کے اوپر بات کریں گے فلے سیگمنٹ میں اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نہ صرف یہ کہ سینئر سیاستدان ہیں بلکہ سابق وزیر خزانہ بھی ہیں اور سیکٹری جنرل عوام پاکستان پارٹی ہیں مفتا اسماعیل صاحب میرسات کراچی سے ویڈیو لنک پر موجود ہیں مفتا صاحب بہت شکریہ صاحب آپ کے وقت کے لیے سر بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئیں اور اس میں سیاسی طور پر تبدیلیاں جو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا لیکن آپ کے خیال میں ان تبدیلیوں کا ہی نتیجہ ہے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی یہ جو ہر گزرتے دن کے ساتھ سٹاک ایکسچینج میں بہتری آ رہی ہے اور وہ اپنے نئے ریکارڈ بنا رہا ہے آپ کے خیال میں یہ جو امنمنٹس ہوئی ہیں اس سے کوئی فرق پڑا ہے یا پھر جو آئی ایم ایف سے مہایدہ ہوئے اس سے فرق پڑا ہے آخر یہ پوزیٹیو ریزلٹس آپ کس طرح رہے ہیں بہت شکریہ دیکھیں سٹاک مارکٹ جو اوپر جا رہی ہے جو کہ خوشائن بات ہے پاکستان کے معیشت کے لیے اور تقریباً دنیا میں ایک تقمینا یہ ہوتا ہے کہ ستر فیصد چانس ہوتا ہے کہ اگر مارکٹ اوپر چلے جائے تو بعد میں ایکانومی بھی ساتھ ساتھ اس کے پیچھے آگے بڑھ جاتی ہے تو اگر ہمیں یہ تسلیح ہونی چاہیے کہ ستر فیصد چانس اب ہے کہ اگر مارکٹ اوپر جاتی رہے گی تو معیشت بھی اوپر جائے گی انشاءاللہ اور یہ خوشائن بات ہے پاکستان کے اندر کورپیٹ ارننگز اچھی ہوئی ہیں شرح سود اگر کم ہوگا تو اس کی وجہ سے مارکٹ اوپر جا رہی ہے لیکن جو یہ اگر بات ہے کہ جو اس وقت افراد ذر میں کمی آئی ہے جس کی وجہ سے شرح سود بھی کمی آنے کی منجائش ہوگئی ہے وہ اس لیے آئی ہے کہ دنیا بھر میں عالمی منڈی میں خام دیل کی قیمتیں کم ہوگئیں خام دیل کی قیمتیں کم ہوگئیں کمورٹی سائیکل ہوتی ہے جس سے کمورٹی کی پرائیسز پہلے بہت بڑی بھی تھی 21, 22, 22 کے اندر اور اب وہ کم ہو رہی ہیں تو آپ دیکھیں گے گندم کپاس, چاول, چینی پیٹرولیم پروڈکس خام تیل کھانے پینے کا تیل اور الین جی خاد, ڈی اے پی یہ سب چیزیں سستی ہوگئی ہیں جہاں پاکستانی حکومت 50 بلین ڈالرز ان کے اوپر خرچ کرتی تھی 30 بلین ڈالرز, 35 بلین ڈالرز خرچ کرتی تھی امپورٹ پر اس کو 5-8 بلین بچ گیا ہے اس کی وجہ سے کرنسی بھی استقام آگیا ہے اور امپورٹ کا بل بھی کم ہو گیا ہے اس میں حکومت پاکستان کی کوئی کاوش کوئی کوشش شامل نہیں ہے جو آج افراد زرد میں کمی آئی ہے یا مہنگائی جس رفتار سے بڑھ لیتی اس رفتار میں کمی آئی ہے تو یہ اس لیے کہ صرف بین الاقوامی منڈی میں قیمتیں کم ہوئی ہیں حکومت پاکستان کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے اور اگر ان کا کوئی کردار ہے تو وہ مضبط بالکل نہیں ہے منفی کرداری ادا کیا ہے اچھا یعنی اس کا مطلب یہ سمجھ جائے کہ جو اب بھی آنے والے دنوں میں بھی کمی کی بات کی جاری ہے تو اس کا پاکستان کی طرف سے کوئی آفرٹ نہیں ہوگا سر یہ بتائے گا کہ انہوں نے بڑا بھی پچھلے چند ماہ میں دعویٰ کیا بات ہم نے جب کری لیا ایکانومی کی کہ ہم نے مہنگائی 38 فیصد سے 10 فیصد پر لے آئے ہیں سنگل ڈیجٹ پر لے آئے ہیں یہ سب کو پتائے کہ مہنگائی کی رفتار میں کمی ہوئی تھی مہنگائی میں کمی نہیں ہوئی تھی لیکن یہ پالیسی سسٹینڈ کرے گی یا آپ کو لگتا ہے یہ وقتی ہے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ نئے سال میں یا نئے سہماحی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے دیکھیں اگر تو آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ 38 فیصد سے ہم 10 فیصد پر لے گئے تو پھر یہ بھی کلیم کر لیں کہ 18 سے ہم 38 پر لے کے گئے تھے یہ تو ہم نہیں مانتے اور وہ سچی بات یہ ہے کہ دیکھیں دنیا پر میں جو بیسک چیز آیا ہے وہ آئل کی قیمت سے کم ہو گئی 70 ڈالر کی آئل کی قیمت ہو گئی ہے جو 2022 میں جب میں وزیر تھا تو 120 ڈالر کی آئل کی 124 تک گئی تھی وہ 124 سے اب 70 ڈالر کی آئل ہو گیا ہے 70 ڈالر پر بیرل اس کی وجہ سے یہ کمی آئی ہے اب دنیا کے انلسٹ یہ کہتے ہیں کہ چائنہ کی معیشت سلو ہو رہی ہے یورپین معیشت سلو ہو رہی ہے اس لئے یہ ڈیمانڈ کم ہو گئی آئل کی اس لئے کمی آئی ہے اگر مسلم لیگ والے یہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر کی قیمتیں شہباز شریف صاحب کی وجہ سے کم ہوئی ہیں تو ٹھیک ہے ہم ان کو مان لیتے ہیں وہ وزیر آدم میں ہم کیا ہر بات مان لیتے ہیں ان کی کہ وہ جیتے دل آور سے یہ بھی مان لیتے ہیں تو یہ بھی مان لیتے ہیں کہ بھائی آپ نے دنیا میں قیمتیں کم کر دی لیکن سچی بات یہ ہے قیمتیں دنیا میں کم ہوئی ہیں جس کا فائدہ پاکستان میں ہوا ہے لیکن کیا حکومت پاکستان نے اپنے اخراجات کم کیے نہیں کیا کوئی بجلی کا بل کم کیا نہیں کیا گائس کا بل کم کیا نہیں کیا آپ نے پی ایس ڈی پی میں کوئی کٹ ہور دی گئی نہیں تو جب آپ نے کچھ بھی نہیں کیا تو پھر آپ کس چیز کی کرڈٹ لے رہے ہیں نہیں لیکن سر اب اس میں دو سوال بنتے ہیں آپ نے ابھی پی ایس ڈی پی کا حوالہ دیا یہ تو آئی ایم ایف کی شرائط میں بھی نہیں شامل تھا میری تسیح کیجئے گا اگر میں غلط ہوں کہ جو نئے ترقیاتی پروگرام ہیں وہ شروع نہ کیے جائیں غیر سروری سبسیڈیز جو ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے اور دوسری بات یہ کہ حکومت نے کفایت شعاری پروسس شروع کیا تھا جس میں کیسر بنگالی صاحب بھی شامل تھے تو انہوں نے تو پچاس سے زیادہ اداروں کے بارے میں کہا تھا کہ ان کو شٹ ڈاؤن کیا جائے انہوں نے دو بھی نہیں کیے تو آپ کے خیال میں وہ بات تو درست ہے کہ کر نہیں سکے لیکن آخر وجہ کیا ہے رکاوٹ کیا تھی اس میں گزارش یہ ہے کہ پچھلے سال یہ جو ترقیاتی کام جس کو ہم کہتے ہیں پی ایش ڈی پی اس کے اوپر حکومت وفاق نے سات سو ارب روپے خرچ کیا اس سال وفاق نے جب بجٹ پیش کیا تو اس کو چودہ سو ارب روپے کا کیا تھا ڈبل کر دیا تھا سو فیصد خرچہ بڑھائی جب بجٹ پاس ہوا تو ساڑھے گیارہ سو روپے کا ہوئی پھر بھی آپ نے چونسٹھ فیصد خرچہ بڑھائی پاکستان کے جو چار سوبے اور وفاق کے بجٹ میں کم از کم چھ سو سات سو ارب روپے رکھاوا ہے آپ نے مختص کیاوا ہے ایمینے حضرات اور ایم پی حضرات کو اپنے علاقوں میں خرچ کرنے کے پیسے جس وقت آپ پاکستانی قوم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کمر کس لیں ہم نوکری پیشہ لوگوں سے چالیس فیصد ٹیکس لیں گے ہم بزنس انڈیویجول سے پچاس فیصد ٹیکس لیں گے ہم بجلی کے بیلوں میں پچاس فیصد بڑھوتی لائیں گے ہم گیس کے بیلوں میں چون فیصد بڑھوتی لائیں گے ہم دودھ کے اوپر اور پینس اور سٹیشنری کے اوپر ٹیکس لگائیں گے اس وقت آپ کیا یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے جاری اخراجات چوبیس فیصد بڑھا دیں کیونکہ انفلیشن سے زیادہ ہے جو آپ اپنے پی ایس ڈی پی ایکسپینڈیچر ساٹھ فیصد بڑھا دیں آپ تو کوئی قربانی نہیں دی آپ نے باتیں بڑی کری ہیں کہ ہم کفائیش شاری کریں گے لیکن کفائیش شاری کرو تو بجٹ میں نظر آنا چاہیے بجٹ میں تو نظر نہیں آ رہا بجٹ تو آپ نے اتنا ہی مختص کر لیا نہ آپ نے کوئی منسٹری کم کی ہے نہ آپ نے شاہی اخراجات کم کی ہیں نہ آپ نے کوئی دوریں کم کی ہیں تو آپ نے کہاں کمیل آئی ہے مجھے تو نظر نہیں آ رہی کہ ان کٹ ہو دی نمبر نہ تو کئی نہیں ہے اچھا درست اچھا یہ بتائے گا سر کہ اب ظاہر تو چلے حکومت کامیاب ہو گئی کسی نہ کسی طرح آئی ایم ایف کو منانے میں بہت سی شرائط بھی انہوں نے لگا دی انہوں نے بہت سے اقدامات بھی کرنے کو کہا ہے حکومت ان سے مہایدے سے پہلے ہی بہت کچھ کر چکی تھی آپ کے خیال میں اب یہ کتنے اس کی اثرات ہوں گے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی بھی انہوں نے مانی ہے جو پاکستان کے فائدے میں نہیں تھی تو آپ کے خیال میں اس حوالے سے کتنا چیلنجنگ ہوگا پاکستان کی حکومت کے لیے آگے معاملات چلانا دیکھیں اگر آپ اپنی آپ کی فورن پالسی یا اکناومک پالسی کا بیسیس یہی ہے کہ آپ نے قرض لینا ہے جو آپ کو قرض دے رہا ہے اس کی باتیں تو ماننی پڑتی ہیں وہ آپ کے انٹرسٹ میں ہو یا نہیں ہو لیکن یہ بہت سارے ایسے گناہ آئی ایم ایف کے سر پر ڈالتے ہیں جو گناہ ان کے خود کے ہیں آئی ایم ایف نے تو آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ چوبیس پرسن اخراجات بڑھا دیں آئی ایم ایف نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ پی ایس ڈی بھی اتنا بڑھا دیں کہ کسی ہزار اکڑ کے کسی کسی ذریعہ اراضی کے مالک کے اوپر آپ ٹیکس نہیں لگائیں گے لیکن پچھترہ ہزار روپے کی کمانے والا اگر ایک کیمرہ میں ہیں تو اس کی اتنخواہ پر آپ ٹیکس لگائیں گے یہ تو چوائی شہباز شریف صاحب نے کی ہے یہ نیتن پورٹر نے یا آئی ایم ایف نے نہیں کی ہے آئی ایم ایف نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ سات سو ارب روپے سے بڑھا کے ساڑھے گیارہ سو روپے پی ایس ڈی پی پہ لگا لیں یہ چوائی اس تو حکومت پاکستان نے کی ہے یہ آئی ایم ایف نے نہیں کی ہے تو آپ بالکل ہزار ارب روپے آرام سے یا دو ہزار ارب روپے آرام سے اس بجٹ سے وفاق اور فیڈرل گورنمنٹ کے اور پروینشل گورنمنٹ کے کاٹ سکتے تھے اس سے لوگوں کو ٹیکس ریلیف بھی دے سکتے تھے تھوڑا سا بجلی کا بھیل میں بھی کمی آ سکتی تھی لیکن یہ فیصلے تو شہباز شریف صاحب کے ہیں نہیں سر آپ کو لگتا ہے کہ فیصلے شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں میں اگر آپ کی بات صحیح سمجھیں ہوں میڈم آپ مطلب چلیں عزت ہی رکھ لیتے ہیں اچھے چلیں اب سر یہ بتائے گا تھوڑا سا سیاسی کچھ آپ سے گفتگو کرلوں آپ بڑے ہلکے انداز میں بہت سی اہم باتیں آپ کر جاتے ہیں یہ جو آئینی طرح میم ہوئی ہیں سر یہ کیا کیا گیا ہے مطلب کوئی قوم کے مفاد میں فیصلہ ہے قوم کے ساتھ مزاق ہوا ہے کوئی سمجھ نہیں آیا حکومت کہہ رہی تھی کہ ہم نے کوٹس بنانی ہے کوٹس سے دیکھے وہ بینچز پہ چلے گئے پھر ججز کی تائیناتی چیف جسٹس کی تائیناتی اب اخوام متحدہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ آپ نے کیا مزاق کیا ہے اس کو مسترد کرتے ہیں تو امریکہ سے بھی خطوط آ رہے ہیں مختلف قائدین کے بارے میں تو یہ ہو کیا رہا ہے حکومت کی ترجیحات معیشت ہونا چاہیے ڈیفنس ہونی چاہیے ری سٹرکچرنگ ہونی چاہیے پاکستان کا بہتر بلڈ اپ ہونا چاہیے ہم آئینی طرح میم میں کیوں علج گئے ہیں دیکھئے سنہ صاحبہ آپ کی کوسچن ہی غلط ہے آپ کی یہ سوچ ہی غلط ہے کہ حکومت آپ کے لئے کچھ کرتی ہے یا عوام کے لئے کچھ کرتی ہے یہ سوچ نکالنے اپنے دل 75 سال کا ایک ریکارڈ اس حکومت پاکستان کا دیکھیں حکمرانی کا دیکھیں یہ سوچ دل سے نکال دے کہ حکمرانی جو ہے پاکستان کی وہ پاکستان کے عوام کے لئے ہو کہ ان کے دل میں درد ہے کہ آج رہیمیہ خان میں کوئی غریب آدمی بیٹھا وہ بجلی کا بل کیسے بھرے گا یا لڑکانہ میں کوئی بچے کی سکول اچھی ہے یا چار صدہ کے اندر اس بچی کو صحت مل رہی ہے یہ ان کا کانسپٹ نہیں ہے ان کا کانسپٹ یہ ہے کہ ہم جب تک حکومت میں برجمان ہیں اس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں تو جب آپ یہ فارم 47 کی حکومت آئی تھی تو اگر آپ ججز لے آتے غیر جانبدار ججز تو آپ ایک ایک کر کے سیٹے آپ کے اوڑ جاتی تو آپ کو جانبدار ججز چاہیے تھے اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے یہ پی ڈی ایم کو نہیں داٹنا چاہیے اس پر کہ وہ جانبدار ججز تھے ساقیب نصار صاحب نے جج صاحب نے اور دیگر ان کے جو جج تھے انہوں نے مل کر نواز شریف کو نکالا جبکہ نواز شریف الیکٹڈ تھا پاکستان کے لوگوں نے اس پورٹ دیا تھا آپ نے ڈیریکٹری کے اندر کوئی نیا جرم نکالا آپ نے نواز شریف کو نکال دیا اور وہ ججز بندیال صاحب بھی یک طرفہ ججز تھے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ چل رہے تھے منیب صاحب نے بھی ایسے فیصلے دیئے پھر قادی صاحب آگئے قادی صاحب نے بھی سوچا کہ میں بھی منصفانہ نہیں ہوں گا ججز لارہے ہیں ظاہر ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں یہ جانتا ہوں کہ شاکب نصار صاحب کی جو رسپروڈیوز غلط تھی جب وہ چیف جسٹس بنے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آئین دیا واہ ہے آپ آئین کے دائرے میں رہ کر قانون کے وہ اپلائی کریں آپ اپنی مرضی کے فیصلے نہ کریں اور اس کے لیے آپ جانبار ججز چاہیں لیکن اس قانون کے تحت آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ججز لے آئیں یہ ساری باتیں اسی لیے یہ رات کے اندھیرے میں کیا گیا اسی لیے یہ رات ساڑھے پانچ بجے ہوا ہے جو چیز صبح ساڑھے پانچ بجے پاس ہوگی اسمبلی سے وہ سمجھ دیجئے اس سے ملک کو کوئی فیض نہیں ملے گا سر ملک کو تو فیض ملا نہیں لیکن فیض جن کو ملا ان کو بہت کچھ ملیا ماضی میں لیکن چلے ٹھیک ہے آخری سوال سر بس یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ کے خیال میں اس وقت اداروں کو لگتا ہے حکومت کے بارے میں کچھ ماہ پہلے یہ پیشنگویاں کی جاری تھی کہ شاید یہ پانچ سال پورے نہیں کریں گے لیکن اب لگ رہا ہے جس طرح آئی ایم ایف اور باقی چیزوں کو لے کر چلنے کی کوشش کی جاری ہے منڈمنٹز بھی کسی نہ کسی طرح کروا لی گئیں اب آپ کو لگتا ہے کہ بظاہر ادارے بھی مطمئن ہے کہ سسٹم کچھ عرصے چل جائے گا مزید بلاول بھٹو صاحب کی کاوشوں کو دیکھ کر اور ان کی جو محنت کو دیکھ ایسا نہیں لگتا کہ یہ سسٹم چل جائے گا مطلب کم از کم پارلیمنٹ چل جائے گی دیکھیں پاکستان کی تاریخ بھی دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی پرائم منسٹر نے اپنی مدد پوری نہیں کیا اور یہ پرائم منسٹر جو کوپ الیکشن کے بعد آئے ہیں تو بہت ہی مشکل لگ رہا ہے پرائم منسٹر کا پورا کرنے اگر آپ بلاول بھٹو صاحب کی جو حرکتیں جو محنت دیکھ رہے ہیں یا جو کاوشیں دیکھ رہے ہیں اور جو چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ بہت عقصہ چلے لیکن یہ تو کیونکہ یہ پبلک لے کے نہیں آئی ہے تو پبلک تو نہیں نکال سکتی بلکل ٹھیک بہت بہت شکریہ مفتا اسمائل صاحب سے آپ کے قیمتی وقت کے لیے سابق وزیر خزانہ سیکٹری جنرل عبام پاکستان پارٹی بھی ہیں بڑے مفصل انداز میں انہوں نے جو کچھ ہو رہا ہے سیاسی طور پر اور جہاں جہاں حکومت جو اقتماعات اٹھا رہی ہے یقیناً بظاہر سیاسی تجزیہ انہوں نے دیا کہ کس سر تک حکومت کے لیے آنے والے دن کیا حکومت پورے بھی کر سکے گی یا پھر نے ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد رکھ کریں گے امریکہ کا جہاں پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ جہاں ایک طرف امریکہ میں انتقابات بھی ہو رہے ہیں وہیں پاکستان کے پرسپیکٹیو میں کیا گفتکو ہو رہی ہے ان سے جانیں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد ایک برپیر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں جہاں پاکستان میں سیاسی ادم استحکام کی لا تعداد مثالیں موجود ہیں وہیں پاکستان کے حوالے سے دیگر ممالکی بھی ہمیشہ سے تحفظات رہے ہیں اور بہت سے معاملات کے اوپر رہے ہیں یقین پاکستان میں ریسنٹلی جو چھبیسویں آئینی ترامین کی گئی ہیں اس میں پاکستان کے اندر بھی مختلف حوالوں سے تنقیدی پہلوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور یقین پاکستان سے باہر بھی اس کے اوپر بات ہو رہی ہوگی لیکن دیکھنا ہی ہوگا کہ آیا چھبیسویں ترامین کی صورت میں عدلیہ کی جو حییت کو تبدیل کیا گیا ہے اور خاص طور پر عدلیہ میں چیف جسٹس کے چناؤ ججز کے چناؤ طریقہ کار اور خاص طور پر ٹنیورز کے حوالے سے جو بحث چامل کی گئی ہے اور پھر کونسٹیوشنل بینچز کا جو ایک نیا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے ذہن میں یقین کچھ چیزیں قلیدی طور پر موجود تھی جن کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی کوشش ہمیں چھبیسویں آئینی ترمیم کی صورت میں نظر آ رہی ہے لیکن سلسلہ یہاں رکھتا ہوا محسوس نہیں ہو رہا ہے لیکن یہ بھی واضح ہے کہ بینل اقوامی سطح کے اوپر پاکستان کے ان تمام اقتعامات کو بھرپور طریقے سے نہ صرف دیکھا جا رہا ہے بلکہ خاموشی سے یہ بھی سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آخر اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں اسی پورے سیاسی سیناریو کے اوپر بات کرنے کے لیے اور خاص طور پر ایک ایسے موقع کے اوپر جب امریکہ میں اگلے ہفتے میں انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ نئی آنے والی حکومت کے حوالے سے حکومت پاکستان خود کس پوزیشن میں ہے کیا کچھ کرنے جا رہی ہے اسی پوری سیاسی سیچویشن کریں گے اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصفیہ کے سابق سفیر رہے ہیں امریکہ میں حسین صاحب سر بہت شکریہ آپ کے خیمتی وقت کے لیے سر پچھلے ایک ماہ میں بہت سی سیاسی تبدیلیاں پاکستان میں رونما ہوئیں اور کبھی کبھی ایسا موقع آتا ہے سیاسی تینیورز میں حکومتوں کے کہ بہت کچھ بڑے محدود وقت میں ہو جاتا ہے اس وقت سپیشلی جو پچھلے ایک ماہ میں چھبیسویں ترامین کی صورت میں ہوا آپ کے خیال میں اس کا کتنا اثر پڑا ہوگا اور اس کو اوورال سیناریو میں کس طرح دیکھا جا رہا ہے بین اللقوامی سطح کے اوپر پہلی بات تو یہ ہے کہ بین اللقوامی سطح پر پاکستان کے بارے میں ایک رائے بن چکی ہے اور وہ رائے یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی قیادت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ دونوں ہی اپنی زد کی وجہ سے اس طرح سے فیصلے نہیں کر پاتے جیسے جمہوری ممالک میں ہوتے ہیں تو اس رائے کو تو اس پروسس سے جس طریقے کے ساتھ ترامین ہوئیں اس سے اس سے کام ملے گا دوسری طرف پاکستان کے بارے میں ایک اور بات بھی لوگ ایک نتیجے میں پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے یعنی غیر ملکی طاقتوں کے رائے زاہر کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یوں سمجھئے کہ جیسے لوگوں نے ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے وہ ہمارے بارے میں یہ رائے ضرور رکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں قانون کی عملداری نہیں ہے آئین کی پاسداری نہیں ہے جمہوری رویہ بھی نہیں ہے اور جمہوریت بھی نہیں ہے اور اس سلسلے میں جو انٹرنیشنل رینکنگز ہیں ان میں ہماری رینکنگ گرتی رہتی ہے لیکن اس کے باوجود کیونکہ پاکستان اچس کروڑ لوگوں کا ایک اہم ملک ہے اس لیے لوگ اس ملک کو نظرانداز نہیں کرنا چاہتے اس کی سیاست کو غیر اہم سمجھتے ہوئے کہ کچھ بھی ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا مثلا آج اگر یہ چھبیسویں ترمیم نہ ہوتی تو کوئی اس سے بہت بڑی بہتری نہیں آنے والی تھی اور اگر ترمیم ہو گئی ہے تو اس سے کوئی بہت زیادہ ابتری نہیں ہونے والی یہ ایک رویہ لوگوں کا بن گیا ہے اس لیے آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر نہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کوئی بہت زیادہ سخت ترجمہ کا تفسر کا اظہار کیا نہ کسی اور یورپین یونین نے کچھ کہا جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی بس معمول کے مطابق بات کہی بیانات پاکستان کے بارے میں لوگ دے دیتے ہیں کوئی بہت زیادہ بڑا کردار یہاں کے معاملات کو بدلنے میں آدھا کرنے کے لیے آپ دیار نظر نہیں آتی اچھا سر ایک پہلو اور بھی میں چاہوں گی آپ خود اس وقت امریکہ میں موجود ہیں پاکستان میں بڑی مثالیں دی جارہی تھیں بھارت کی امریکہ کی ابھی یہ گفتکو ہو رہی ہے کہ ججز کا جو تعداد ہے اس کو سترہ سے تئیس کرنے کی جمعہ کے روز اس حوالے سے بھی ایک بل پیش ہو رہا ہے اس میں بھی تبدیلی ہو جائے گی کونسٹیوشنل بینچز بنا دی گئی ہیں کہ تمام آئینی اور خانونی معاملات اس میں دیکھے جائیں گے تو جب اس کے اوپر گفتکو ہوئی تو حکومت توجیہ یہ دے رہی ہے کہ جی امریکہ میں بھی تو اس قسم کا سیناریو موجود ہے بھارت میں بھی چونتیس کے قریب جج موجود ہیں سپریم کورٹ میں تو آپ کے خیال میں بینلوخ فامی سطح کے اوپر بھی اس قسم کے بینچز الگ سے بنائے جاتے ہیں سسٹم ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ جب بھی کبھی بات ہوتی ہے تو مثالیں انہی ممالکی دی جاتی ہیں پاکستان میں دیکھیں پاکستان کے جو بحثیں اب باقی دنیا نے کافی حد تک نظرانداز کرنا شروع کر دیا مثلا آپ اس کی بات ہے روز شام ٹی وی کے چینلز کے اوپر بیسیوں بحثیں ہوتی ہیں آپ کا کیا خیال ہے واشنگٹن میں کوئی ان کو توجہ سے سن رہا ہے لندن میں کوئی ان کو توجہ سے سن رہا ہے پیکنگ میں کوئی ان کو توجہ سے سن رہا ہے کوئی توجہ اس لیے نہیں دے رہا کہ لوگوں کو ایک عادت سی ہو گئی ہے جب یعنی وہ جو غالب کا مصرہ ہے کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کیا آسا ہو گئی تو وہ والی کیفیت ہے لوگ یہ کہتے ہیں یہاں یہ ہی ہوتا ہے پاکستان میں ترمیموں کے اوپر اس طریقے کے پروسس پہلے بھی لوگ دیکھ چکے ہیں یہ پہلی ترمیم تو نہیں ہے 26یں ترمیم ہے تو اس سے پہلے بھی لوگ دیکھ چکے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ لوگوں کو جمع کر کے دو تہائی اکثریت بنائی جاتی ہے مگر لوگ یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ بعض باتیں جو ہیں وہ واقعی ایسی ہیں کہ جو اصلاح اصلاح طلب ہیں اگر ہو جائے اصلاح تو بہت اچھا ہوگا دیکھیں آئینی بینچ کا معاملہ ہے بعض ملکوں میں ہوتی ہیں آئینی بینچ ہیں بعض ملکوں میں آئینی عدالت ہی الگ ہوتی ہے امریکہ میں سپریم کورٹ کے سارے ججز ہر کیس سنتے ہیں لیکن ان کے ہاں بہت کم کیسز آ سکتے ہیں ان کے ہاں سوو موٹو کا کوئی تصور نہیں ہے ان کے ہاں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی ایسا کیس وہاں آئے جس میں کوئی آئینی نکتہ نہ ہو تو امریکہ کا سپریم کورٹ صرف ایک آئینی عدالت ہے وہ باقی مقدمات سنتے ہیں تو ہماری بھارت میں چونتیس جج ہیں آبادی ہم سے تئی گونا زیادہ ہے کچھ دلائل ہمارے لوگوں کے درست ہوتے ہیں کچھ دلائل ہم بس اپنے ہاں تالیاں بجوانے کے لئے دیتے ہیں یوں سمجھئے کہ جیسے ایک گھر ہے جس میں بہت زیادہ بحث ہوتی رہتی ہے شور ہوتا رہتا ہے پڑوسیوں کے کان لگے رہتے ہیں سنتے ہیں آوازیں سنتے ہیں لیکن آخر میں اس نفیجے پہ پہنچتے ہیں اس شور سے جو کچھ بھی نکلے گا وہ اگر پہلے سے بہتر ہوگا تو خدا کا شکر اور اگر نہیں ہوا تو ہمیں آدھت بلکل ٹھیک ابھی کچھ دنوں پہلے امریکی عراقین کانگریس کی طرف سے خط لکھا گیا جو بائیڈن صاحب کو ویسے تو یہ ہے کہ جو بائیڈن اب مگلے ہفتے ویسے بھی مطلب غیر فعل ہو جائیں گے جب انتخابات ہوں گے امریکہ میں تو اب وہ خط بھی خاموشی سے رکھ لیا گیا ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو ساٹھ کے قریب عراقین ہیں ان کے خط سے کوئی فرق پڑے گا جس میں کہا گیا کہ سیاسی قیدی کے طور پر خان صاحب کی جو قید ہے وہ درست نہیں ہے ان کو بھی انسانی خوخ کی بنیاد پر رہا کیا جائے ایک تو یہ کہ اس قسم کے جو خطوط لکھے جاتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے صدر کے اوپر اور اگر وہاں اس پر کچھ ہو بھی جائے تو کیا پاکستان میں اس کو کوئی سیریس لے گا دیکھئے اخلاقی دباؤ تو پڑتا ہے جب بھی کوئی کچھ کہتا ہے اسی اخبار میں اگر امریکہ کے برطانیہ کے اداریہ بھی آ جائے تو ایک اخلاقی دباؤ ہے لیکن اخلاقی دباؤ اس کے لیے ہے جو اخلاقی دباؤ محسوس کرے خود پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہو چکا ہے کہ جب شہید الفقر علی بھٹو کی پھانسی کا معاملہ تھا تو نہ صرف امریکہ کے صدر بلکہ باقی تمام ممالک کے روس کے اس وقت کے سربراہ چین کے سربراہ برطانیہ کے سربراہ حکومت فرانس کے پارلیمنٹ سب نے جنرل زیاء الحق سے کہا تھا کہ آپ ان کو ان کی جان نہ لیں اور انہوں نے نہیں مانی بات کیا فرق پڑ گیا تو یہ ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ کانگریس کا جو اصل اختیار ہے وہ ہے قانون سازی اور بجٹ منظور کرنا وہ بجٹ منظور کرنے کا اختیار استعمال کرتے ہوئے کسی ملک کی انداد ختم کر سکتے ہیں اور قانون سازی اختیار کرتے ہوئے پابندی لگا سکتے ہیں یہ دونوں کام انہوں نے نہیں کیے خط تو انہیں اپنے کنسٹیٹوینٹس کے لیے بھی لکھنا ہوتا ہے جو پاکستانی امریکن ہیں وہ اگر ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا دیکھئے ہمارے ملک کا ایک لیڈر ہے ہم اس کو اس طرح سے بند کیا گیا ہے اس کے لیے آپ خط لکھ دیں وہ لکھ دیتے ہیں یہ بنظیر بھٹو کے لیے بھی لکھے گئے نواز شریف کے لیے بھی لکھے گئے یا اسی زرداری صاحب کے لیے بھی لکھے گئے اور ان سے اس وقت کوئی فرق نہیں پڑا دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی پابندی بغیرہ لگائیں وہ انہوں نے اب تک نہیں لگائی اور امداد کا کوئی ایسا پیکج موجود نہیں ہے جس کی کٹوٹی کا وہ فیصلہ کر سکیں تو صدر کے اوپر ہے اور صدر خطوط کی بنیاد پر خارجہ پولیسی نہیں بنا سکتا نہ بناتا ہے چاہے امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ ہوں چاہے جو بائیڈن ہوں چاہے کاملہ ہیرس ہوں ان سب کے فیصلے اس بنیاد پر ہوں گے کہ امریکہ کا مفاد کیا ہے اچھا صرف آخر میں اہم ترین ایک اور نکتہ بھی وہ یہ کہ اب اگلے ہفتے صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں امریکہ میں آپ سے بہتر شاید کوئی بتا نہ سکے کہ اس وقت سیچویشن کیا ہے ایک تو پاکستانیوں کا بھی ایک سیٹن ووٹ بینک وہاں پر موجود ہے پاکستانی کمیونٹی میری تصیح کیجئے گا اگر میں غلط ہوں تو یہاں ڈیموکریٹس کی طرف زیادہ جھکا ہو رکھتی ہے اس وقت سیچویشن کیا ہے آپ کو کون سا کینڈیڈیٹ بہتر نظر آ رہا ہے کیونکہ پی ٹی آئی نے بہت ٹائم اور انرجی اور ریسورسز انویسٹ کی ہیں ٹرمپ صاحب کے حوالے سے ماضی میں بھی اور اس وقت بھی ان کی لابنگ بڑی سٹرونگ ہے ان کے اندر تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ٹرمپ صاحب منتخب ہو جاتے ہیں تو بہت تقدیل ہی ہوگی دوسرا اس وقت امریکہ میں فیل کیا ہے دونوں امیدواروں کے حوالے سے دیکھیں انتخاب تو یہ بڑا کانٹے کا ہے مقابلہ سخت ہے پچاس پچاس فیصد دونوں کی حمایت ہے جو اپنے ووٹروں کو زیادہ ووٹروں کو ووٹ ڈلانے لیایا اور سات ریاستوں میں چند چند سو ووٹوں سے بھی چند چند ہزار ووٹوں سے بھی جیت گیا جو سات ریاستیں ہیں جن کے اندر اصل کا مقابلہ ہے باقی تینتہ لیس کا تو تیہ ہے کہ کونسی ریپبلیکن کو جائے گی کونسی ڈیمکرائٹ ریاست ہے تو ان سات ریاستوں کے اوپر فیصلہ ہوگا ان سات ریاستوں میں سے کسی میں بھی پاکستانی جو ہیں وہ اتنی تعداد میں نہیں ہیں کہ ان کی وجہ سے ایکشن میں فرق پڑے رہ گیا آخری سوال کہ کیا ڈانر ٹرمپ کا منتخب ہونا امران خان اور پی ٹی آئی کے لیے اچھا ہوگا ان کی یہ امید ہے کاشی امید پوری ہو جائے ان کے لیے لیکن آج تک میں نے کبھی یہ دیکھا نہیں کہ کسی اور ملک کے سیاست کے حوالے سے کوئی بھی صدر اتنا بڑا اقدام کرے کہ وہ اس میں اس طرح سے مداخلت کر دے جبکہ امریکہ کا کوئی سٹیٹیجک انٹریسٹ وابستان نہ ہو تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ لوگوں کی کیا امید ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے وہ حلف اٹھائیں گے جنوری میں صدر کا اور اس کے بعد پہلا کام یہ کریں گے کہ فون اٹھا کر کہیں گے کہ اچھا بھئی اگر تم نے امران خان کو رہانہ کیا تو ساتھویں بیڑا میں کراچی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بھیج دوں گا ایسا ہونے والا تو نہیں ہے تو وہ کیا دباؤ ڈالیں گے زیادہ زیادہ ایک ٹویٹ کر دیں گے بیان دے دیں گے اور وہ بیان اور ٹویٹ تو ابھی بھی کر رہے ہیں بلکل ٹھیک بہت بہت شکریہ بہت ہی زبردست اور مفسر اس وقت جو گراؤنڈ ریالیٹی موجود ہے امریکہ میں الیکشنز کے حوالے سے اس پر بھی انہوں نے وضاحت کی اور خاص طور پر پاکستان تاریخ انصاف کیوں اتنی ہائی ہوپس ہیں اس پر بھی جو خواہشات ہیں اس کی نشان دہی کی لیکن کسہ تک وہ خواہشات شرمندہ تعبیر ہوتی ہے یہ بھی آنے والے وقت میں واضح ہو جائے گا اور اس کے بعد کچھ سیاسی ڈیولپمنٹس جو کہ آگے آنے والے ہفتوں میں ہونے جا رہی ہیں ترامین کی صورت میں اس کے اوپر کچھ تجزیہ جانیں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد اگوہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں جہاں ہم نے پروگرم کے پہلے اسے میں بات کی ہے کہ کس طریقے سے ترامین ہوئیں ان کے پیچھے کتنے افرٹس تھے لیکن یہ بھی صاف ظاہر ہے کہ حکومت کی ترجیحات کچھ اور تھی لیکن کہا ضرور یہ گیا کہ ترامین سے ملک کا مفاد جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے لیکن کس طرح کنیکٹڈ ہے کیا عوام کو اس سے فرق پڑتا ہے دوسرا یہ کہ سلسلہ یہی پر اکتا ہوا نظر نہیں آرہا بلکہ کچھ مزید ترامین کا سلسلہ آگے بھی بنتا ہوا نظر آرہا ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں خود حکومت سے زیادہ حکومت کی اتحادی جماعتیں زیادہ پرو ایکٹیو رول ادا کر رہی ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے حکومت کے کیا دن گنے جا چکے ہیں یہ بھی ایک افواہ ہے جو کہ اسلام آباد میں زیر گردش ہے لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ آیا حکومت جو اقتماد کر رہی ہے وہ خود حکومت کے ساتھ ساتھ حکومت کے اتحادیوں کے ساتھ ساتھ اتنے عرصے سے سیاسی سسٹم کو دیکھ رہے ہیں کئی حکومتوں کو آتے جاتے دیکھا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اتنی اجلت میں اور اتنی ارخ ریزی کے ساتھ کسی ترمیم کے اوپر کام ہوا ہو اور صبح پانچ ساڑھے پانچ بجے وہ ترمیم منظور بھی کر دی جائے مطلب ہے اتنی ڈیڈیکیشن آپ کو کبھی نظر آئی ہے ماضی میں حسنہ بہت بہت شکریہ دیکھیں اس میں ڈیڈیکیشن تو واقعی ان کی بلکل نظر آئی جس طرح سے جو ان کے ٹارگٹ سے جو وہاں پہ میٹ کرنا چاہ رہے تھے اس میں تو انہوں نے بہت زیادہ تیزی دکھائی اور صبح پانچ بجے جا کر تمام کی تمام ترمیم انہوں نے منظور کروالی لیکن ویسے ایسا پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ پاکستان تحریکی انصاف کے دور میں بھی اگر آپ کو یاد ہو تو ایک ہی رات میں پچاس بل جو تھے وہ پاس ہو گئے تھے بلکل ہوئے تھے سپن کے قریب بلکل وہ پچاس سے زیادہ بل پاس ہوئے تھے تو ایک ہی رات میں ہو گئے تھے تو وہ ایکچلی جب انہوں نے کرنے ہوتے ہیں پارلیمنٹ ایڈینز نے جہاں پر ان کو سپورٹ مل رہی ہوتی ہے جہاں سے حکم نامہ آتا ہے کہ چناب آپ نے کرنا ہے تو وہ پھر ہو جاتے ہیں یہی اس بار بھی چھبیسویں آئینی ترمیم کے لیے بھی ہوا کے تمام طرح تیاریاں ان کی مکمل تھی انہوں نے اپنے اتحادی اپنے نمبرز پورے کر لیے تھے ان کے پاس تمام کے تمام اگر ان کیس اگر کوئی ایک آز ووٹ ادھر سے ادھر ہوتا اس کا بھی مکمل طور پر انتظام تھا پیچھے وہاں پر جو حکومتی پارلیمانی گیلری تھی وہ وہاں پر بلکل ان کے وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو نمبرز ان کے پاس پورے تھے جو ان کا بلکل ڈیسائیڈ ہو گیا تھا انہوں نے وہ ہر حال میں کروانا تھا اور وہ ہوا تو اجلت میں کروانا ان کی اپنی مجبوریاں تھی سیاسی مجبوریاں تھی اچھا معذرت آپ کی بات کاٹی ہو لیکن اس سے پہلے بھی جب مہینہ پہلے ایسیز کی گئی تھی تو کہا گیا کہ گراؤنڈ ورک انہوں نے ٹھیک نہیں کیا تھا کیونکہ انہوں نے سیشن بلالیا تھا لیکن یہ اس میں نمبر پورا نہیں کر سکے تھے ایک تو یہ کہ اس وقت کیا غلطی ہوئی جس کی وجہ سے نمبر پورے نہیں ہوئے اور دوسرا یہ کہ یہ جو بھی 27th amendment کی بات ہو رہی ہے اس کی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے اس وقت حکومت اور پیپلز پارٹی کو دیکھیں جو پہلے ایک ماہ پہلے جب یہ تمام معاملات چل رہے تھے اور اس وقت ہوا تو سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ جو اس وقت تھا وہ وہاں پر مولانا فضل الرحمن کا جو رول تھا وہ نہیں ہو سکا تھا کہ وہ ان کو مطمئن نہیں کر پائے تھے اور جو بہت ساری جو منٹمنٹ یہ کرنا چاہ رہے تھے جس طرح سے یہ جو کافی کچھ ایسا تھا کہ وہ وہاں پر اس میں جو مولانا فضل الرحمن اس کو جو تھے وہ بلکل اس کے اوپر اگری نہیں کر رہے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ ظالمانہ ترمی میں اور اگر ہم ان کو کسی صورت سپورٹ نہیں کریں گے پاکستان تحریکین صاحب تو بلکل اس سے الگ تھی وہ تو اس میں ساتھ ہی نہیں تھی تو وہ اس وقت جو تھا ورک پورا نہیں تھا وہ ووٹس پورے نہیں تھے کچھ لوگ جو وہاں پر جو جن کو لے کے آیا جانا تھا وہ اگر جن کے پاس موجود تھے لیکن مولانا فضل الرحمن سمیتھ جو کچھ لوگ تھے وہ ان کے ساتھ اگری نہیں تھے اور ان کا تھا حکومت کا بھی ایک طرح سے تھا کہ ہمارا کنسنسس کی سترانا ڈیویلپ ہو جائے تاکہ ہم پبلک میں جو ہے وہاں پر وہ یہ امپریشن دے سکیں کہ جناب بالکل دیکھیں تمام پارٹیوں نے مل کر جو ہے کنسنسس کے ساتھ یہ ترمیم آئی ہے اب جو ستائیسویں آئینی ترمیم ہے وہاں پر وہ یہ کہ چھبیسویں آئینی ترمیم میں جو لوپ ہولز رہ گئے ہیں جو وہاں پر یہ سمجھتے ہیں اب جیسے کہا جا رہا ہے کہ ابھی جو تین سینئر موس ججز میں سے ہے تو اب یہ پانچ کے اوپر لے کے جانا چاہ رہے ہیں جو حکومت اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ وہی ہے کہ وہاں پر اگر آپ دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر وہ یہاں پر اس وقت سینئر موس جب دوہزار ستائیس میں یہ ریٹائر ہو جائیں گے جسٹس منصور علی شاہ یا آفریدی پچیس اکتوبر دوہزار ستائیس کو جب وہ ریٹائر ہوں گے تب بھی یہ دونوں ہی سینئر موس جنگے اور یہ اس وقت تک موجود ہوں گے جی بالکل ان کے ریٹائرمنٹ جو ہے یہاں پر یکم نومبر دو ہزار ستائیس کو جسٹس منصور علی شاہ کی ریٹائرمنٹ ہے ان کی ریٹائرمنٹ پانچ دن باقی ہوں گے اور قانون کے مطابق اگر وہ وہاں پر اس وقت ہو تو ان کو اگلے تین سال کے لیے ان کو کیا جا سکتا ہے تو وہ انہیں سینیارٹی کے حساب سے اور جسٹس مونی بختر بھی موجود ہوں گے جسٹس مونی بختر بھی وہاں پر موجود ہوں گے تو یہ دونے ججز اس وقت سینئر موسٹ ہوں گے ساتھ اب وہاں پر اس کے بعد جسٹس امین الدین خان ہوں گے اب اسی ویسے حکومت جو ہے وہاں پر اس کو لے کر جانا چاہ رہی ہے کہ پانچ ججز کا ایک پینل جو ہے وہ سیجسٹ کیا جائے اور اس ویسے جو ہے وہاں پر جو بھی جس کو حکومت یا پارلیمانی کمیٹی جس کو منظور کرے اچھا ایک مسئلہ اور بھی درپیش ہے وہ یہ کہ دونوں ججز کے حوالے سے حکومت کی ریزیویشنز تھیں جو کہ سینئر موسٹ ہیں لیکن اب جو پریکٹس این پروسیجر کمیٹی تھی اس کا آرڈننس بنا فائزی صاحب نے اپنی مرضی سے ایک جج کو آپشنل کروا لیا لیکن اب گھوم پر کے یای آفریدی صاحب وہی کر رہے ہیں جو کہ ان کو ٹیکنیکلی کرنا چاہیے تھا اور انہوں نے انہی دونوں ججز کو کمیٹی میں شامل کر لیا تو پھر اس ایکسرسائز کا فائدہ کیا وہ جو حکومت نے کی تھی جسٹس یای آفریدی کے بارے میں جہاں تک میں نے ان کو observe کیا میں ان کے بارے میں آپ ہوتا ہے نا ہم بہت سارے ججز ہوتے ہیں ان کے کیسز لگتے ہیں تو ہم بتا دیتے ہیں کہ ہاں اس کا فیصلہ یہ آ سکتا ہے ان کی ابزرویشنز ہوتے ہیں ان کے ریمارکس ہوتے ہیں جسٹس یای آفریدی کے ریمارکس بھی نہیں ہوتے وہ وہاں پر ان کے صرف questions ہوتے ہیں جو پورے کے پورے بائی بک جو آئین اور قانون کے مطابق جو ان کے questions ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اس میں سے آپ کسی طرح judge نہیں کر سکتے ان کو نیوٹرل سمجھا جائے بلکل آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نیوٹرل ہے اور جو انہوں نے ابھی جو اقدام کیا practice and procedure کے مطابق یہ ہی بنتا ہے ستائیسویں آئینی تروہی میں practice and procedure میں بھی اب وہ تبدیلی لانے کیلئے چاہ رہے ہیں اس میں بھی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ تین ججز کا جو پینل کے بجائے اب اس کو پانچ تک پھیلا دیا جائے تاکہ بنچز کی جو constitute کیا جانا ہے بنچز بنانے ہیں وہاں پر اس میں جو پانچ ججز کا رول آ جائے تو اس میں ابھی اس میں کوشش کر رہے ہیں لیکن جو جیسے جائے آفریدی نے کہ انہوں نے بالکل درست جو ان کا اقدام جو تین سینئر موسٹ ہیں وہ ہی ہوں گے چیف جیسٹس اور دو سینئر موسٹ وہ وہاں پر وہ ہی بنتے تھے جیسے جائے اگر تو جیسے منصور علی شاہ اور منیب اختار اگر ریزائن کر جاتے تو پھر شاید حکومت کی مشکوری ہو جاتی اچھا تھوڑا سا پولٹیکل مجھے ایسپیکٹ آپ سے جاننا ہے جو جیسری کے بعد وہ یہ کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے پچھلا ایک مہینہ بڑا ٹف ٹائم رہا اور انہوں نے امینمنٹ کے ٹائم بھی بڑی ہارڈ ہٹنگ دینے کی کوشش کی لیکن اب اگدم سے سچویشن چینج ہو گئی ہے بچھرا بی بی صاحبہ رہا ہو گئی ان کی بہنیں رہا ہو گئی زمانت پر سہی پھر گنڈا پوٹ صاحب کو پتہ نہیں ایونچولی سٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ جی ان کی رہائی میں ان کا کردار رہا وہ جو تیس تیس گھنٹے وہ غائب رہے اس میں ان کا کردار رہا فیسیلیٹیشن بہت اب اگر ایسا ہوا بھی ہے تو ان کو ڈسکلوز کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے میرا خلال ہے کہ وہ اصل میں پوری پاکستان تحریکی انصاف جو ہے وہ اس وقت جو اپنے سوشل میڈیا ٹیم جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی بھی ہے اس کے انفلنس میں آ چکی ہیں اب جو ان کے سوشل میڈیا کے انفلنس ہیں جو ملک کے اندر ہیں ملک کے باہر ہیں وہ اگر ان کی پسند کی کوئی چیز نہ ہو جس کو وہ سمجھیں کہ یار یہ اگر عمر ایوب ہے مثال کے طور پر میں مثال دوں گا کہ عمر ایوب جو تھے وہاں پر اگر وہ پشاور سے آتے ہوئے اس پوری اس کو لیڈ نہیں کر رہے اس میں ساتھ وہ نہیں ہے تو وہ عمر ایوب کی بہشنگ شروع کر دیں گے ساتھ ہی جز اگر وہ اسد کیسر ہوں گے تو اسد کیسر کی شروع کر دیں گے گوھر بیریسٹر گوھر جو ہیں ان کی بہت زیادہ ہو چکی پاکستان تحریکی انصاف کے جو قائدین ہیں وہ اپنی ہی سوشل میڈیا ٹیم سے بھی ڈرے ہوئے ہیں جو مجھے سمجھ آتا ہے کہ جو وہاں پر سپیشلی جب سے لیڈرشپ ان کی مختلف احتجاجوں میں غائب ہوئی ہے جو بالکل ایسے یہ علی امین گنڈاپور کا جتنا بھی جو ان کا سٹانس پر لے رہے ہیں جتنا وہ کر رہے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ وہ صرف ان کے بیانوازی کی حد تک ہے ادر بائیس سب کو معلوم ہے کہ وہ وہاں پر اسلامباد میں آئے تو وہ بیس پچیز گھنٹے تک کہاں پر غائب رہے سب کو پتا ہے پاکستان تحریکی انصاف کو بھی پتا ہے اور علی امین گنڈاپور کو تو پتا ہی ہے لیکن وہ اپنی پوزیشن کلیئر رکھنے کے لیے کہ آپ ایک صوبے کی وہاں پر جو ہے وہ سی ایم شپ کا کہیں کہ میں اس کو ہولڈ کر لوں گا امپوسیبل وہ ان کے ساتھ بھی رکھنا ہے اور دوسری جانب وہاں پر ان کو امران خان کا بھی ہے اگر وہ وہاں پر اس میں اگر امران خان کی مکمل حمایت نہیں کرتے امران خان کے حق میں زیادہ وہ بات نہیں کرتے تو وہ ان کو وہ بھی ہوتا ہے تو وہ آئے دن جو وہ دھنکیاں دے رہے ہوتے ہیں وہ اپنی سوشل میڈیا ٹیم اور اپنا جو ووٹر ہے جو اپنا پورا ان کا جو ایک اس کو انٹریکٹ رکھنا چاہ رہے ہیں اچھا لیکن مازدہ آپ کی بات کاٹ رہی ہوں لیکن اب یہ ایک سیچوئیشن بڑی عجیب سی ہے کہ اب یہ بھی رومرز ہیں کہ شاید بشرا بی بی صاحبہ کو پارٹی کی خیادت دے دیں وہ ایک گھرے لوگ خاتون ہے وہ کس طرح پارٹی کو لیڈ کریں گی یا ڈیسیجن لیں گی اس حوالے سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ یا ان خواتین کے جو نام آرہے ہیں یہ پولٹیکل لیڈرشپ کو پیچھے کر کے خود ہینڈل کریں گی پارٹی اگر میں جو میرا ذاتی اگر آپ اس میں کچھ ہو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بشرا بی بی ہوں چاہے علیمہ خان ہوں یا کوئی بھی خاتون ہو عمران خان جو ہے وہ کبھی بھی کسی کو اپنی پارٹی جو ہے وہ ہینڈور نہیں کریں گے کسی بھی صورت نہیں کریں گے جو اس وقت جو ان کی صورتحال ہے انہوں نے دیکھے اگر آپ بیریسٹر گوھر کو دیکھیں بیریسٹر گوھر کو آئے وے پارٹی میں آئے وے ٹوٹل تین سال ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اپنا ہولڈ زیادہ زیادہ برکرہ رکھنا چاہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ جیل میں وہ کسی بھی صورت بشرا بی بی کیونکہ وہ وہاں پر عمران خان کی اہلیاں ہیں وہ عمران خان ان کو بھی نہیں دینا چاہیں گے بلکل وہ ان کو بھی نہیں دینا چاہیں گے ہاں بلکل وہ یہ ہے کہ ان کی میسیجنگ جو ہے وہاں پر جو ان کا اپنے پارٹی کو چلانے کے لیے جو ان کا رول ہے وہ اب شاید زیادہ بہتر ہو سکے وہ وہاں پر مشرا بی بی جو ہے وہاں پر ان کی پارٹی میٹنگز بہارہ کریں گی ان کو انسٹریکشنز دیں گی کوئی اتجاج کرنا وہ اس حوالے سے وہ آگاہ کریں گی مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ یک نومبر کو پاس چل جائے گا کہ بشاور میں جلسہ ہونے جا رہا ہے اگر تو وہ وہاں پر واقعی ہوں تو مشرا بی بھی وہاں پر آگے خطاب کریں لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا کہ وہ ایسا کریں گی ایسا کریں گی اسی طرح جو ماضی میں بھی یہ question ہو چکا ہے عمران خان کے ساتھ ڈیالا جیل میں بھی وہاں پر جب بات ہوئی تو انہوں نے وہاں پر اس بات سے انکار کیا تعلیمہ خان وغیرہ کوئی بھی نہیں اچھا آسین بخ ختم ہو چکے لیکن بڑا important question وہ یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ establishment کو لگ رہا ہے مذکرہ پہلی رہے کہ establishment کو لگ رہا ہے کہ یہ حقوبت پانچ سال پورے کرنے دینے چاہیے ہیں ان کو کیوں کہ پہلے تو اثار نہیں تھے آپ کچھ معیشت کے حوالے سے اقدمات ایسے کی ہیں جس سے شاید کچھ سانس بہال ہوئی ہے معیشت کی بالکل ایسے ہی ہے ہم بالکل ہو رہے تھے آج میں سٹیٹ بینک کی رپورٹ پڑھ رہا تھا اس میں فوری فور منس کی کم ترین مہنگائی جو وہاں پر ہم پہنچے ہیں ہمارے ریزروز بہتر ہوئے ہیں آج ہی سعودی عرب سے ساٹھ کرو ڈالر کے جو ہمارے مزید پانچ ایگرمنٹ ہو گئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ establishment اس ساری situation میں صرف کسی benefit کے لیے یا کسی وہاں پر party کو صرف کرنے کے لیے وہ نہیں کرے گی گورنمنٹ یہ بھی چلے گی ابھی یہی ساری situation چلے گی کیونکہ جس طرح سے establishment کو support یہ گورنمنٹ کر رہی ہے شاید کوئی اور گورنمنٹ نہ کر سکے بہت بہت شکریہ آسم علی رانہ صاحب بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے سینئر صحافی کی حیثیت سے جو تیناری ہوئے اس کی وضاحت کی کس طرح تک کہاں کہاں مشکلات درپیش ہیں لیکن اس کے باوجود سسٹم کو چلتے رہنا چاہیے شاید یہی موٹو ہے اداروں کا بھی اور حکومت کا بھی سی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا بختم ہوتا ہے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ